حدیث میں آتا ہے دیہاتی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت میں یہ حساب کتاب کون لے گا کہا اللہ لے گا پھر آخر انگا کوئی ڈر نہیں ہے کیوں ایسی کوئی کہتا ہے اللہ میں چونکہ وہ کریم ہے اور کریم میں یہ دو وصف ہوتے ہیں کہ جب اس کو قدرت ہو جائے پکڑ کی تو وہ ماف کر دیا کرتا ہے اور جب وہ حساب کتاب لیتا ہے تو وہ چشم پوشی کرتا ہے اگرور کرتا ہے چلو درگوزر کر دو اور میں کہا جب اللہ دنیا کے در میں دیکھ رہا ہوں میں نافرمانیاں پڑھاتا جاتا ہوں اور وہ اپنی نعمتیں نشاور کرتا جاتا ہے میں اپنی زبان سے اس کا انکار بھی کروں وہ پھر بھی کھلاتا رہتا ہے میں اس کی آنکھوں اس کی دھی آنکھوں سے اس کے حرام کو دیکھوں پھر بھی میری آنکھوں کو نور اور روشی آتا کیے جاتا ہے میں اسی جسم و جان کے اس کی گناہ معصر بھی کروں اور پھر بھی کھلاتا رہتا ہے جب دنیا میں اس کا یہ رویہ ہے تو آخرت میں کیا بدل جائے گا آخرت میں بھی یہ کرے گا گناہوں کے باوجود میری بخشش کرتے ہیں